بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین شریف فیملی کا ذلت امیز سفر جو شروع ہوا تھا اس بات سے کہ عمران خان کی اوقات نہیں ہے ہمیں انعرو دینے کی نہ ہم عمران خان سے انعرو مانگ رہے ہیں نہ مانگیں گے اور نہ عمران خان دے سکتا ہے ناظرین یہاں سے یہ سفر شروع ہوا تھا اور آج آ کے یہ سفر ایک ایسے مور پہ پہنچا ہے اور اپنے خاتمے کی طرف جا رہا ہے جہاں پہ آٹھ ہفتوں کے بعد نواز شریف کو لیٹر لکھ کے اپنے سائن کر کے عمران خان سے بھی نہیں عمران خان کے لگائے ہوئے بزدار سے اپیل کرنی پڑے گی کہ مجھے جانے دو مائی با اب آپ بتائیں کہ یہ جو سارے اینکرز بیٹھ کے رونا روتے رہتے تھے کہ عمران خان سے کون ہے ناظرین مانگ رہا ہے یہ ہر وقت عمران خان کو بلیٹل کرنے کی کوشش کرتے تھے ساری بات قانون نے اور عدالت نے کھول کے بتا دیا ہے میں عدالت کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں میں نے آپ کو کہایا کہ جو سٹانس یہاں سے آپ کو ملے گا پورے ملک میں کسی میں حمد نہیں ہے وہ لینے کی میں آج آپ کو کٹیگوریکلی بتا رہا ہوں تو میں آج ذرا تھوڑا سا ان کو بھی ادھیڑتا ہوں فکر نہ کریں میں بخشوں گا کسی کو نہیں پاکستان کے خلاف جو بھی ہے جو بھی پاکستان کے اندر انصاف کا بول بالا ہونے سے رکتا ہے اس کو ادھیڑا جائے گا انشاءاللہ آپ انہوں نے کیا کرنا ہے آٹھ رفتوں کے بعد اگر انہیں دوبارہ سمانت چاہیے اگر سزا موتل انہوں نے رکھنی ہے مزید یا علاج میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ انہیں اپیل کرنی پڑے گی عثمان بزدار سے یہ تو یہاں پہ بات ہوگی لیکن اب اسی کے ساتھ میں آگے ان کے کرنا میں آپ کو سناتا ہوں جو ہمارے موتبر لوگ ہیں جو فیصلے دینے والے ہیں میرا رب کیا ہی زبردست ان کے منصوبے ناکام بناتے ہیں جج ارشد ملک سے ایک کہانی شروع ہوئی منیجمنٹ کی وہ بھی ناکام ہوئی کہ جج ارشد ملک کو لگا کہ میں نے دونوں میں چھوڑ دیا تو بڑی زیادہ ادھر پڑے گی معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جائے گا ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا تو میں تو بے نکاب ہو جاؤں گا تو ایک میں سزا دے دی اس نے ایک میں چھوڑ دیا اور ایک میں جو سزا دی وہ بھی کم از کم سزا دی جو اس کیس میں ہو سکتی تھی دوسری منصوبہ بندی کے تحت اب ذرا غور کریں میری اس بات پہ تین چار دن پہلے مو سے نکل گیا کہ ہم آپ کو بولنے نہیں دیں گے ہاں اور نہ میں جواب دیں کہ آپ نواز شریف کی گرنٹی دیتے ہیں صحت کی یا نہیں کہ یہ زندہ رہے گا یا نہیں یہ بات جلدی میں مو سے نکل گئی جذبات میں کیونکہ سرف تو کرنا ہے اپنے ماسٹر کو تو بات جلدبازی میں اپنی وفاداری کیونکہ ثابت کرنی تھی نکل گئی اصل میں یہ بات ہونی تھی آج اصل میں اس بات کا اصل فائدہ ہونا تھا آج اگر یہ کی جاتے تھے اور نواز شریف کو غیر مشروط زمانت دی جا سکتی تھی لیکن یہ بات ہوگی چار دن پہلے یہ اللہ کے سب فیصلے ہیں عمران خان نے زبردست طریقے سے اس کو کاؤنٹر کیا بابا گرو نانک جنورسٹی کے سنگے بنیاد ایک سپیچ کی جس کے بارے میں میں نے کل آپ کو بتایا اور سب کو میسج دے دیا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی ڈیل نہیں ہوگی جانا میرے تھو ہے جو مرضی کر لو میں نکلنے نہیں دوں گا اسی حل سے نام اور بات یہاں تک بھی آ جانی تھی کہ اگر کوئی اس طرح کے لوگ فورس کریں گے اسی حل سے نکالنے کے لیے تو عمران خان ستیفہ دینے سے بھی باز نہیں آئیں گے عمران خان دوبارہ الیکشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں یہ میسج جو ہے وہ چلا گیا چار دن میں ایسا کیا بدل گیا ہے کہ اسی ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ایک دفعہ بھی ذکر نہیں کیا کہ کوئی گارنٹی دے نواز شریف کی زندگی کی کیوں ہے ایک بار بھی ذکر نہیں آیا وہ اس لیے کہ اپنے وقت پہ عمران خان نے ٹائملی ایک میسج لاؤڈ ان کلیر دے دیا تھا آپ ناظرین کرتے ہیں بات کلیر کے ان لوگوں نے جن کے بارے میں میں کہتا ہوں آج میرا یقین اور زیادہ بہتر ہو گیا ہے اور آج میں ایک بڑی سٹیٹمنٹ یہاں سے دینے والا ہوں اس ملک کے نظام میں خرابی نہیں ہے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ خراب ہیں انصاف کے عوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ خراب ہیں اور جب تک ان لوگوں کو نکال کے چوکوں چراؤں میں پھانسیاں نہیں لگیں گی یہ صدرنے والے نہیں ہیں میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں کون نہیں جانتا کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی میں کتنے فاصلے ہیں کون نہیں جانتا کہ فاصلے نفر تمہیں بدل چکے ہیں اگر نون لیگ اپلیکیشن دیتی ہے پی ٹی آئی میریٹ پہ فیصلہ دے نا نون لیگ کبھی یقین نہیں کرے گی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا غلط کام کیا گیا ہے عدالتیں ہوتی اسی لیے کہ جب دو فریق آپ اس میں تہہ نہ کر پائیں تو عدالت فیصلہ کر دے لیکن عدالت کیا ہے تاؤں دوسرے پہ ڈال رہی ہے اب اپنا پہلا والا منصوبہ کی ناکام ہو گیا ایکسپوز ہو گیا وہ بیانیاں لوگوں نے اس کو پکڑ دی اور کہا یہ تو شرک کر رہا ہے آپ دوسرا کیا ہے اگزیکٹیو کے پاس جائیں جی آپ اب میں آپ کو ایک سیناریو بنا کے بتاتا ہوں کہ کیا کیا گیا لانگ ٹرم کیسے یہ نقصان پہنچانے کیلئے عمران خان کو کیا گیا ہے نواز شریف اپیل کرتا ہے نواز شریف کی سوالت جو آٹھ ہفتے میں ابھی ہم یہ نہیں کہتے کہ نون لیگ اس کو جان کے مارنے کو شکر یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیتے ہیں کہ تھوڑا سا لکمہ حلال ان میں موجود ہے اور وہ واقعی اس کی صحت کے بارے میں واقعی کچھ صحیح کام کریں گے وہ درخواست دیتے ہیں آٹھ ہفتے پورے انہیں سے پہلے کہ جی اس کی جو ہے وہ ایکسٹینٹ کی جائے اس کا علاج ابھی مکمل نہیں ہوا بھوڑ کی ساری ریپورٹس دیکھ کے یہ وہ جو ایڈمنسٹریشن ہے پنجاب کی وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ نواز شریف کو اب ضرورت نہیں ہے زمانت کی یا یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ نواز شریف کو زمانت دے دیتے ہیں مزید اگر مزید زمانت دے دی فرزمپل آٹھ وہ رفتے کے لیے چھ مہینے کے لیے سال کے لیے یا پکی دے دی یہ بھی کر سکتا ہے ایگزیکٹیو جو یہ کہتے تھے نا این ار او نہیں دے سکتا ہے عمران خان عمران خان کا لگایا وہ بزدار جب چاہے نواز شریف کی سزا ختم کر سکتا ہے تو اسی لیے این ار او مانگا جارہا تھا اور میسیج بیجزار سے عمران خان سے رحم کی اپیلیں کی جارہی تھی اور یہ مانتے نہیں آگے ٹی وی پہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ عثمان بزدار نے سب دیکھ کے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ نواز شریف کی حالت بہتر ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا سارا جو سولڈ آوٹ میڈیا ہے وہ ایک بیانیاں بنا دے گا دیکھو جی ٹارگٹ کر رہے ہیں سیاست کر رہے ہیں نواز شریف مرنے والا ہیں آج مار گیا تو ذمہ دار عمران خان ہوگا پھر وہی بیانیاں شروع ہو جائے گا جو ووٹر ہے نون لیگ کا وہ بھی گالیاں دے گا نون لیگ والے پریس کانفرنس کریں گے جلسوں کی دمکیاں دیں گے پھر کوئی اور نئی مومنٹ اب یہ کرو جی اب ستیفہ دے عمران خان اسمبلی نہیں چلنے دیں گے پھر شروع ہو جائے گا اس طرح یہ نار کی اگر عثمان بوزدار دیکھتا ہے کہ چلو یا حالت تو بہتر رہی ہے لیکن سٹل تھوڑا اور لے لے میں ابھی آپ کو صرف ایک سمپل سناریو بتا رہا ہوں اور وہ دے دیتا ہے مزید زمانت چھ ہفتے کے لیے آٹھ ہفتے کے لیے مہینے سال یا ختم کر دیتا ہے سزا عمران خان کی پارٹی میں سپورٹ آدھی بھی نہیں رہے گی جو ورکر ہے عمران خان کا اور سپورٹر ہیں وہ کہیں گے تم نے ڈیل کر لی ہے تم نے انعرو دے دی ہے تم تو کہتے تھے میں اسے چھوڑوں گا ہی نہیں انہوں نے عمران خان کے اوپر ڈال کے اگزیکٹی کے اوپر ڈال کے عمران خان کی بیسیکلی سیاست کی تبیوت میں آخری کل ٹھونکنے کی کوشش کی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ نظام برا نہیں ہے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کرپٹ ہیں مجھے بٹھاؤ نہ مجھے بٹھاؤ جج کی کرسی پر میں دیکھتا ہوں کہ کیسے کو چھوڑ ڈاکو اس ملک سے بچ کے جاتا ہے میں اسی ملک کے یہاں جو سارے کامانین ہیں ان کے مطابق پیسہ بھی نہ نکلوا کے دوں مجھے پھانسی لگا دیں ایک سال کے لیے مجھے چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیں ان سے لوٹی دولت بھی نکلے گی انشاءاللہ تمام فیصلے بھی انشاءاللہ ہوں گے اور جہاں جہاں خرابی ہو رہی ہے سموٹو لے کے ان سب کو بھی ٹھیک کیا جائے گا سب ڈرامے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ڈرامے ہیں سارے ہمیں توہین لگ جائے گی توہین کیا مطلب میں پاکستانی ہوں بھائی میرا پیسہ لوٹ کے ایک بندہ بیمار ہو گیا تو اب بس میں اس پر ترس کارل ہوں اور پیسہ ماف کر دوں اس کو صرف میرا نہیں کھایا پورے بائیس کروڑ لوگوں کا کھایا ہے تھر میں بچے جو مر رہے ہیں جن کو کتے کی ویکسین نہیں مل رہی لاہور کو دنیا کے ساتھ سے پلوٹیڈ شہر انہوں نے بنا دیا درخت کارٹ کی جی میٹرو بنانی ہے تو فلان بنانا ہے پورے ملک کو تباہ کر گیا اور ہم کہیں جی بس کیونکہ بیمار ہو گیا ماف کر تو کیوں بھائی وہ کم از کم مافی تو مانگے میں ذاتی طور پر اللہ کا خوف رکھنے والا بندہ ہوں مجھے باقیوں کا نہیں بتا نواز شریف خالی ٹی وی پہ آ کر یہ کہہ دینا کہ ہاں میں نے کرپشن کی ہے ہاں میں لالچے انسان ہوں میں نے اپنی اولاد کیلئے پیسہ جمع کی ہے میں ماف کر دوں گا ہوتے وہ آ کے اقرارے جرم کر لے بس میری قوم پر ایک احسان کر دے یہ ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ لوگ بٹکے ہوئے اور میڈیا ان کو اور بٹکا رہا ہے یہ احسان کر دے نواز شریف کہ اقرارے جرم کر لے آ کے بس میں تو ماف کر دوں گا میرا اتنا بڑا دل ہے پھر پیسوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن اقرارے جرم بھی نہیں پیسہ بھی نہیں اور ہم ترس کھائیں جی اس پر کیونکہ وہ بیمار ہو گیا ہے جنولی بیمار ہیں تو اقرارے جرم کریں پیسہ جو لوٹا ہے واپس کر رہا چلا جا اپنی بارگین کر کے کیا مسئلہ ہے لیکن بیماری کا میں نے آپ کو بتایا تھا نواز شریف کا دعو چل گیا ہے بتایا تھا نہ میں نے آپ کو اب اس کو اندر سے مدد دی جا رہی ہے جنہوں نے انصاف دینا ہے وہ مدد دے رہے ہیں نواز شریف کی سیاست کو اٹھانے کے لیے اور عمران خان کی سیاست کو دفن کرنے کے لیے آٹھ ہفتے بعد زمانت دیں یا نہ دیں دونوں صورتوں میں پی ٹی آئی کی حکومت کا نقصان ہوگا نواز شریف دونوں صورتوں میں فائدہ حاصل کرے گا یہ ایسی گیم ان لوگوں نے کھیل دیا ایسی چال چل دیا ہے کہ اس سے نکلنے کا کوئی رستہ ہی نہیں ہے عدالت کو چاہیے تھا جیسے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا چھے ہفتے بعد آپ دوبارہ رابطہ کریں یہی طریقہ یہاں بھی ہونا چاہیے تھا کہ آٹھ ہفتے بعد آپ دوبارہ آ جائیں جو گورنمنٹ کا بورڈ ہے وہ ریپورٹ ساری لے گا وہ دیکھے گا ان کی سرٹیفائیڈ ہوں گی اور اس کے مطابق ہم آپ کا آگے دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے سمپل ہے کوئی بولنے والا نہیں ہے اس سے نہ کوئی ڈیل کا تاثر ہونا تھا کیونکہ آپ پکا تو نہیں چھوڑ رہے آپ پھر مشروع زمانہ دے گا مشروع زمانہ کو کوئی بھی ڈیل نہیں کہے گا آپ لگے رہتے ہر چھے ہفتے بعد اسے دیتے رہتے کیونکہ آپ نواز شریف کا واپس جیل میں نہ بھی ڈالا جائے تو آپ تو یہ ایک ایکسکیوز بن گیا ہے تو کوئی بھی ڈیل نہ کہتا لیکن یہ کرکی جی اگزیکٹیف کا جی ہے اگزیکٹیف دو جانی دشمن ہیں دوسرے کے جانی دشمن ہو دو پارٹیز ان کو آپ ہی دوسرے کا فیصلہ کرنے کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں یہ انتہائی غلط فیصلہ ہے اور یہ بنیاد رکھی گئی ہے نواز شریف کو سیاست میں ریوائیو کرنے کی اور عمران خان کی سیاست کو ختم کرنے کی لیکن ایک بات دوستو یاد رکھنا کہ آپ کے بعد آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کون طاقت میں ہے جو لوگ یہ پیشنگوئیاں کر رہے تھے کہ ادارے بھی پیچھے آٹ گئے ہیں ادارے دے رہے ہیں انہیں پتا چل گیا ہوگا کہ عمران خان کی طاقت کتنی ہے ادارے لگ بھی کی ہیں تب بھی نواز شریف کو چھڑوانی سکے اور اگر ادارے نہیں ہیں اور نواز شریف نے سارا دباؤ بنوا لیا اور میڈیا کے ذریعے اور سب کچھ منیج جو کیا گیا اندر بھی ہاؤسز میں جو کرتے ہیں اس کی بوجود صرف آٹھ ہفتے کی زمانت ملی ہے جس اللہ نے ان کا یہ پلان ناکام کیا ہے نا وہ انشاءاللہ ان کے آگے کے سارے پلان بھی ناکام کریں گے اور میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں یہ دنیا شیطان کے حوالے نہیں کر دی گئی رب العالمین اس دنیا کو چلا رہا ہے کوئی شیطان نہیں چلا رہا اس لیے حق سچ والے ہی بلاخر جیتیں گے جھوٹ فراڈ کرپشن ملکی اخلاقیات کو برباد کرنے والے دھوکہ دے کے نہیں باغ سکیں گے اللہ کا قانون عبدی ہے ورنہ فراؤن کو بھی ریایت مل جاتی اللہ پاک نے اس کو نشان عبرت بنا دیا قیامت تک لوگوں کے لئے اس کی لاش مل گئی اور آج مصر میں پڑی بھی ہے نواز شریف بھی نشان عبرت بنے گا بھاگ نہیں پائے گا انشاءاللہ اللہ پاک ان کی ساری چالیں اُلٹیں گے جیسے یہ والے اُلٹیں ہیں اللہ پاک آپ سب کا عامیوں ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ